بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حواد و حون صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنی گجرات کی پوسٹنگ اپنی سروس کی اب تک سب سے چیلنجنگ پوسٹنگ کے طور پر اس کو میں محسوس کر رہا تھا میں گجرات جا رہا ہوں تو باتہ نہیں کتنا کو تفضلہ ہوگا کیسے بھوگے کیسے سپیشلیس فورم پہ کل سیکھٹی صاحب آئے ہیں تو بات ہوئی ہے میں نے کہا میں فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں پریس کلپ جانا چاہتا ہوں میردہ پریس کرنا چاہتا ہوں ڈی ایو صاحب سے بات کی کس لیے پریس کلپ یا میڈیا آج کل تین چار کتنی بھی قسم کے ہیں یہ تمام کے تمام معاشرے کی آنکھ بھی ہیں کان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سب سے اہم یہ مو بھی ہیں سنا دیکھا ہوا بولنا ان کا فرض ہے دکھانا میں نے جو محسوس کیا ہے ایک مہینہ پانچ دن ہو گیا مجھے یہاں کے میڈیا کو میں نے بہت کنسٹرکٹی پایا ہے اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو جتنی باتیں ابھی ایکس پیزنیٹس اہبان نے کی ہیں یا کچھ پریس کلیب کی یا اپنے میمبرز کی بات کی ہے تو میں دل سے اس پر یقینیس لیے کہا رہا ہوں کہ میں نے یہ پہنتیس دنوں میں اس بات کو پورا یقین آگیا ہو جائے کہ بلکل ایسی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اچھی ہو گئی ابھی میں وہ جو گیپ یا کچھ شرکایات کی بات ہے اس کے طرف جانے سے پہلے بتاؤں گا کہ میری اپنی نیچر ہے کہ کہیں بھی پوسٹنگ ہے تو میری ڈیفینیشن پبلک سرونٹ کی ہے کوفیسر ڈاکومنٹس میں ضرور لکھتے ہیں تو اگر کوئی پبلک سرونٹ ہے تو اس کو سرو کرنا چاہیے کوئی بھی ایشیوز ہوں یہاں پہ کسی کا انڈویجول ہوں سوسائیٹی کا ہوں کسی خاص کمیونٹی کا ہوں ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے دروازے میں نے اسی طرح کھولے ہوئے ہیں ایون کے وہاں ٹائم لکھا ہوا ہے کہ تین گینڈوں کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے میں پانچ بجے تک کہ لوگوں کو بہلے پر ہوتا ہوں کس لیے کہ جب آپ لوگ کے پاس آیا ہوں کس ڈسٹرک میں آیا ہوں تو اس ڈسٹرک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں سرو کرنا چاہتا ہوں غریب آدمی کسی کی مسئبت کسی کی تکلیف کا آزالہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے جہاں پہ پوسٹنگ رہی ہے تو پوشش کی ہے جو بیسیک ہمارے مسائل ہیں جن کو جنرل پبلک فیس کرتی ہے انکروچمنٹ کے ہوتے ہیں صفائی کے ہوتے ہیں کسی جگہ گلی نالی کے بننے کے ہوتے ہیں میرا سٹارٹ ایدھر سے ہی ہوتا ہے اس کے پوینٹ آویو سے میں نے یہاں پہ آگے بات کی ہے تمام انجمنٹ آجرام سے مجھے پہلے بریف کیا گیا ہے کہ یہ بڑے پکے ہیں یہ بڑے مضبوط ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں نے صرف ان سے دو ملاقاتیں کیے ان کو صرف اپنا ارادہ بتایا بھی ہے اور تھوڑا سا دکھایا ہے تو مجھے ان جیسے تو سمجھدار ابھی تک نہیں ملے یہ تو فورا سمجھ بھی گئے ہیں اور جہاں کہیں دیکھیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی جہاں کہیں چھوٹ چھوٹے ابھی مسائل ہیں ان کو بھی میں سمجھا رہا ہوں اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی حال ہو جائے ایلٹی میٹلی فائدہ کس کا ہے گجرات کے شہرینوں کا گجرات کے باسشیوں کا سب خدمت کے پوائیٹ آویو سے بات کریں تو میری پرائیٹی میں صفائی انٹی انگروچمنٹ یہ ٹاپ پہ ہیں ڈویلٹمنٹ کے کام جس طرح چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈیو ٹو سم لیزن ٹرانزیشنل فی جو چال رہی ہے فیز اس کی وجہ سے ایک سلو ہے کچھ کمپلیٹ ہو جائیں گے سروس ڈیلیویی جو کہ ڈیسٹرک ایڈیو سٹیشن کا پرائیم ڈیوٹی ہے اس میں میرا پورا فوکس ہے وہ ایڈوکیشن میں ہو وہ ہیلتھ میں ہو وہ ایم سیک میں ہو خوزیلہ کونسل کیوں جس میں ہمارے پاس ایچ ایر ہے جس میں ہماری ذمہ در یہ ہے کہ صبح ارلی مورننگ سے لے کر آتاک ہم لوگوں کی خدمت کریں اس میں کوئی دوسری بات یا کتائی میں برداشت نہیں کروں گا کہ میں نے اپنے تمام ڈیپارٹمنٹس کو آپ نے ہی پہلے ہفتے میٹنگ میں بتا ریا تھا اور ابھی پریس کلب میں میں بتا رہا ہوں اسی توصل سے سب کو پیغام جائے گا کہ جو ہمارے ڈیپارٹمنٹ ہیں جو ہمارے افسران ہیں ان کے نیچے فارمیشنز ہیں ان صاحب کو اپنی ڈیوٹی ہنڈر پرسنٹ امانداری کے ساتھ پبلک کی خدمت کے لیے ادا کرنی پڑے گی ایر اپاٹی اس سے اگلی بات کریں تو میں جب دل سے خوشی ہوتی ہے ہمارے سینئر ہیں لیاکت علی چڑھا ساتھ دن کا میں نے ان پہدیس دنوں میں کہیں بھی کسی بھی گیادرنگ میں گیا ہوں تو وہ محفل مکمل نہیں ہوئی جب تک ان کا نام نہیں آیا باتا ہوں وہ ڈیفنیٹلی آپ سب کے دلوں میں بستے ہیں ہر کمیونٹی جہاں بھی گیا ہوں جہاں بھی بیٹھا ہوں جن سے بھی بات ہوئی ہے ڈیفنیٹلی انہوں نے یہاں پہ بہت بڑے بڑے کام کی ہیں بڑے اچھی ڈینامیکس کے کارے سینئر ہیں میں گاہ بگاہ ان سے بات کر کے گائیڈنس بھی لیتا رہتا ہوں تو میں ان جیسے بڑے جو انہوں نے کام کی ہیں وہ کلیم تو نہیں کرتا کہ میں کروں گا لیکن اتنا مضرور وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا بھی میرا یہاں ٹرنور ہے آپ لوگ کیونکہ مجھے نظر آیا آپ لوگ میں سپارک ہے پورے بجرات میں کہ اچھے کام کی کوشش کی جائے تو آپ مکمل سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے کہ سیکٹر صاحب کی طرف سے بھی صدر صاحب کی طرف سے بھی ایک خواہش کا اظہار ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے تو انقریب میرے ذہن میں ہیں ایک دو چیزیں جن کو ہم انشیئٹ کریں گے جس کا آلٹی میٹلی فائدہ ہمارے گجرات کے شہنی کے لیے ہوگا انشاءاللہ کچھ باتیں ایسے بھی ہیں جن کو ہم کرتے ہوئے جھجکتے ہیں لیکن آج ہمارے ایکس پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا کھل کے بات کی تو مجھے سب سے اچھی تقریر انہی کی لگی ہے گا رہے ہوئے میں ہمارے کو جب تک بتائیں کہ یہاں کیا کچھ ہے تو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا اوپر اوپر سے سبائی دیکھ کے چلا جاتے ہیں حالانکہ کارپٹ کے نیچے بھی بڑی گرد ہوتی ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت سارے چیزوں کو پائلیٹ کیا ہے میں انہیس تمام چیزوں پر فوکس کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو آپ نے کوائٹ اوٹ کینے ان کو دیکھتے ہوئے درمیان مطلب جسٹرک اینمیس ٹیشن کے درمیان گیپ کو بریج کرنا اور آپ کے بتائے ہوئے ہائیلیٹ کی ہوئے ایشوز کو جو کہ دیفنیٹلی جنرل پبلک کے ہوں گے ایک درلی ایسٹ سالو کرنا یہ میری انتہائی کوشش ہوگی کہ سب سے جلدی کہہ دکھتے ہیں پریس کلپ کی میں نے بیڈنگ دیکھی ہے اور دیفنیٹلی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیڈنگ ہے آپ لوگ کے اراؤنڈ ہنڈرڈ میمبرز بھی ہے تو آپ لوگوں کے ڈسپریوی کمیٹی بھی ہے آپ لوگ اس پہ بھی ایکشن دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں کسی اچھی ارگنیزیشن کی نشانی ہوتی ہیں جس میں آگے بڑھنا پڑھنا ہوتا ہے دیسٹرک ایڈمیسٹیشن کوئیٹ آفیو سے میں پریس کلپ کے لیے پریزیڈنٹ جیدہ سیکٹری ایکس پریزیڈنٹ سب سے اس بات کا یادہ کر کے جا رہا ہوں کہ دیسٹرک ایڈمیسٹیشن کو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی کچھ سی ایسی خواہشات جو ایز ای آرگنیزیشن آپ کو چاہیے اس کی اچھیومنٹ کے لیے یا کچھ ایسا کام جو پریس کلپ کی ویلفر کے لیے کسی بھی آئیڈیے کے ساتھ آئیں گے تو دیسٹرک ایڈمیسٹیشن ڈیپٹی کمیشنر آفرس اس کو آپ اپنے شانہ بھی شانہ پائیں گے اس کے لیے ہم بعد میں کچھ میٹنگز بھی کر لیں گے میں لاہور میں پوسٹڈ رہا ہوں تو وہاں پہ بہت سارے کام ہیں جو پریس کلپ یا ہمارے میڈیا پرسنز جو ہیں ان کے کافی وہاں پہ ویلفر کے انشیٹیوز ہیں اور چل رہے ہیں تو ان کے علیدہ سے ایک میٹنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا کہ پریس کلپ کے ہم کیا کچھ خواہ اور حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ کی طرف سے جتنا مجھے ویلکم اور پاسٹیو یہ میری 35 دیز کی سروس میں یہ حقیقت ہے اور میں اکھلے دل سے اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اتنا اچھا میڈیا میں نے اس سے پہلے کسی اسٹیشن پر نہیں دیکھا اگر کہیں کوئی گیپ ہے کوئی اگر کوئی پرابلم ہے جس طرح آپ لوگوں نے کیا ہے تو آج جزہار تو اس کو اوری طور پر بھنج کرتے ہیں اور کسی کو کسی بھی وقت کال کرنے میں میں نے ویسے بھی اپنے ڈسٹرک انفرمیشن اپسر پو ایک دو دن پہلے جب پریسڈینٹ اور سیکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو کہہ دیا ہے کہ کسی بھی لیول پر مجھے بہت سری چیزوں کا نہیں بھی بتا ہوتا شروع میں تو کسی بھی لیول پر ہمارے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے میں آپ لوگوں کو ڈسٹرک ایڈمسٹیشن یا انتظامیاں جنہوں نے کام کرنا ہے جن کی ذمہ داری ہے ان کی آنکھیں اور کان سمجھتا ہوں اور جب تک آپ دیکھیں گے نہیں ہم کام بہتر کس طرح کر سکیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح پازٹیب رپورٹنگ کے ساتھ چیزوں کو ہائیلیٹ کریں گے ایک بزرگ ہیں وہ پتہ نہیں میڈیا سے ہیں کہ نہیں ہیں وہ مجھے صبح ساڑھے چھے بجے کوئی تصویر ہیں وائس میسج جلو بھیتے ہیں کہ یہاں یہ ایشو ہے اور پھر بارہ ایک بجے شکریہ کا بھی میسج کرتے ہیں وائس میسج کے جی ہو گئے تو مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوارڈینیشن ہوتا رہے گا تو شہریوں کے خواہد کے لیے انشاءاللہ ہم بلجوب کا کام کرتے ہیں Thank you so much